اسلام علیکم ناظرین سعید بلوچ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہے ناظرین مولانا فضل الرحمن کی جانب سے آج ایک بڑا اہم بیان دیا گیا مولانا فضل الرحمن کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف اسمبلیوں سے اسطیفے دینے کے لیے تیار ہے اس کے علاوہ پی ٹی آئی خیبر پختونخواہ اسمبلی بھی تحلیل کرنے کے اوپر رضا مند ہے یہ بیان آج مولانا فضل الرحمن کی جانب سے دیا گیا اس کے علاوہ انہوں نے پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات کے لیے ایک کومیٹی بھی تشکیل دی ہے اور اس کومیٹی کا کیا مقصد ہے مولانا کے اس بیان کا کیا مقصد ہے کیا مولانا پاکستان تحریک انصاف کا ہاتھ پکڑ کر اسے دھکا دینے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ مجھے ایسے لگتا ہے جیسے مولانا صاحب اگر تو پی ٹی آئی کے ساتھ مخلص ہیں وہ عام انتخابات سے باہر نکل کر نئے انتخابات کا مطالبہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر انہیں اس بات کی پہلے یقین دہانی کروانا ہوگی اور اگر اس حوالے سے وہ کوئی یقین دہانی نہیں کروا سکتے تو میری رائے میں مولانا صاحب کے عزائم کچھ اچھے دکھائی نہیں دیتے اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ آئینی ترمیم کا چرچہ چل رہا ہے اور حکومت کی پوری کوشش ہے کہ کسی طرح نمبر پورے ہوں آئینی ترمیم کی جائے اور پھر اپنے مورے اگلے دو سے تین سال کے لیے سیٹ کیے جائیں اور اس طرح حکومت زور زبردستی کی بنیاد پر کم از کم دو سے تین سال چلائی جائے اس میں مولانا صاحب کہاں فٹ آتے ہیں وہ کس طرح اس حکومت کی سہولتکاری ممکنہ طور پر کر سکتے ہیں اور پی ٹی آئی کے لیے کیسے اس میں خطرات موجود ہیں اور گوھر علی خان صاحب نے مولانا کے بیان کی اوپر عدی عمل دیا وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اس کے علاوہ مخصوص نشستیں کن خواتین کو ملیں گی بڑے بڑے نام سامنے آ چکے ہیں اس کی تفصیلات بھی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو یوں آغاز کر لیتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمن کی جانب سے آج صافیوں کے ساتھ گفتگو کی گئی اس گفتگو میں مولانا فضل الرحمن یہ کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جو اس کے ساتھ ان کی نئی نئی دوستی ہو رہی ہے ابھی بھی معاملات تیہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کیونکہ مولانا فضل الرحمن وہ شخص ہیں جو عمران خان پر ساری زندگی یہودی ایجنٹ ہونے کا الزام لگاتے رہے اس کے علاوہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں اور خاص طور پر خواتین کے حوالے سے بھی انتہائی نازیبہ زبان استعمال کرتے رہے ہیں عمران خان صاحب کو یہودی ایجنٹ کہنے کے حوالے سے تو مولانا اپنی وضاحت دے چکے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ محض ایک سیاسی بیان تھا لیکن میرے خیال میں اس کے اوپر مولانا فضل الرحمن کو عمران خان کے ساتھ جب وہ رہا ہو کیا ہیں تو ان کے ساتھ ملاقات کر کے عمران خان سے بقاعدہ معافی مانگنی چاہیے کسی شخص کے ایمان کے اوپر یا اس کی اس طرح کردار کشی کرنا اور اس کے لیے بھی پھر شریعت کا اور دین کا سہارہ لینا مذہب کا سہارہ لینا یہ انتہائی چھوٹی حرکت میں تو اس کو سمجھتا ہوں مولانا فضل الرحمن صاحب نے یہ کہا ہے جی کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ممکنہ طور پر بات چیز جو ہے وہ اگلے مرلے میں پہنچ سکتی ہے اور اسی حوالے سے مولانا فضل الرحمن کی جانب سے یہ اندیا بھی دیا گیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف قومی اسمبلی سمجھ جو دیگر اسمبلی ہیں وہاں سے اسطیفے دینے کے لیے بھی تیار ہے اس کے علاوہ خیبر پختنخواہ اسمبلی بھی عام انتخابات نئے عام انتخابات کے حوالے سے خیبر پختنخواہ اسمبلی بھی تحلیل کرنے کے لیے تیار ہے مولانا صاحب یہ کہتے ہیں کہ حکومت سے اور اس رجیم سے نہ تو حالات سمجھ رہے ہیں اور نہ ہی ان کے پاس کسی قسم کا کوئی اختیار ہے تو اس لیے ملک کو اگر موجودہ بہرانوں سے نکالنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ نئے انتخابات کروائے جائیں مولانا صاحب بھی وہ بات کر رہے ہیں جو عمران خان گزشتہ دو سے تین مواقع پر جب وہ اڈیالا جیل میں ان کے مقدمات کی سماعت ہوتی ہے تو وہ کرتے ہیں اور عمران خان بھی نئے انتخابات کا مطالبہ کر چکے ہیں پھر دوسرا راستہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو چھینا ہوا منڈیٹ ہے لوٹا ہوا منڈیٹ ہے وہ واپس کیا جائے تو واپسی کے اوپر بھی اس وقت آپ کو پتا ہے کہ مشکل جو ہے وہ سامنے کھڑی ہو چکی ہے تربیونل کا سب سے بڑا خطرہ پاکستان مسلم لیگ نون کو الیکشن تربیونل کا ہے کیونکہ مخصوص رشستے نام بھی ملے تو سادہ قانون سازی تو حکومت کر سکتی ہے اور سادہ اکثریت کے ساتھ بھی اپنی حکومت کی مدد پوری کر سکتی ہے لیکن معاملہ یہ ہے کہ الیکشن تربیونل جو ہے وہ سب سے بڑا خطرہ بن چکے ہیں الیکشن تربیونل اگر کام کرتے ہیں تو مسلم لیگ نون کو یہ یقین ہے کہ ان کی جتنے بھی جیلی طریقے سے جیتی ہوئی سیٹے ہیں وہ ساری ان سے چھین لی جائیں گی واپس لے لی جائیں گی اور جو مستحق اور حقدار ہیں ان کو یہ دی جائیں گی اس میں نواز شریف کا نام آتا ہے اس میں شباز شریف کا نام آتا ہے اس میں مریم نواز کا نام آتا ہے اس میں حمزہ کا نام آتا ہے اس طرح اور بہت سارے ایسے نام ہیں جو جیل سازی سے جیتے ہیں محض سترہ سیٹے پاکستان مسلم لیگ نون جیتی ہے جبکہ پیپلز پارٹی کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ وہ صرف چوبیس سیٹے پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے عام انتخابات میں جیتی گئی ہیں تو پیچھے جتنی بھی سیٹے ان کے پاس ہیں وہ ساری دھاندلی زیادہ ہیں کسی کا حق مار کر وہ سیٹے ان دونوں سیاسی جماعتوں کو دی گئی ہیں تو اس لیے مولانا صاحب کی اس موقع پہ یہ بات کرنا کہ پی ٹی آئی کو سطیفے دینے چاہیے اور خیبر پختنخواہ اسمبلی بھی تعلیل کرنی چاہیے یہ کوئی اچھا دعو میں اس کو نہیں سمجھتا اس کی وجہ یہ ہے کہ آئینی ترمیم کے لیے حکومت دو تیہائی اکثریت پوری کرنے کی کوشش کر رہی ہے فرض کریں کہ یہ پی ٹی آئی کے تمام لوگ قومی اسمبلی سے خیبر پختنخواہ اسمبلی سے اور اس کے علاوے جو دیگر صوبائی اسمبلیاں ہیں وہاں سے اسلیفے دے دیتے ہیں تو حکومت کیا کرے گی الیکشن کمیشن ان کے ساتھ ہے اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ ہے پوری ریاستی مشینری ان کے ساتھ ہے چیف جسٹس ان کے ساتھ ملا ہوا ہے تو پھر ہوگا کیا پھر یہ ہوگا کہ یہ زمنی انتخابات کروائیں گے اور زمنی انتخابات میں آپ کو پتہ ہے کہ جو 21 اپریل کو ہوئے وہ بھی انہوں نے جیل سازی کر کے جیت لیے فارم سنتالیز کے ذریعے یہ اپنے لوگوں کو منتخب کروا سکتے ہیں تو اس کا الٹیمیٹ ریزلٹ کیا ہوگا نتیجہ کیا نکلے گا وہ نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ حکومت اب دو تہائی کیا بلکہ تین چوتھائی سے بھی آگے نکل جائے گی کیونکہ اس وقت نوے سے زائد سیٹے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی قومی سمبلی میں نہ صرف یہ ساری نوے سیٹے جائیں گی بلکہ اس کے اوپر جو مخصوص نشستیں ہوں گی وہ بھی حکومت کو مل جائیں گی اور اس طرح آپ یوں اندازہ لگائیں کہ تین سو چھتیس میں سے شاید تین سو تیس کے قریب سیٹے جو ہیں وہ شاید حکمران اتحاد کے پاس آ جائیں گی تو اس لیے مولانا فضل الرحمن کا یہ جو بیان ہے یہ مجھے کوئی نیک شگون بیان یہ نہیں لگتا کہ شاید مجھے یوں لگتا ہے فیلنگ آ رہی ہے کہ شاید مولانا پی ٹی آئی کا ہاتھ پکڑ کر انہیں دھکا دینے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ ابھی یہ نئی نئی دوستی کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے اور انہوں نے مولانا صاحب نے بھی ویسے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ ماضی میں تعلقات خراب رہے ہیں لیکن اب ان تعلقات کو بہتر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو اگر تعلقات بہتر کرنے کا سلسلہ شروع ہونا ہے تو پھر اس کے لیے اور بھی بہت سارے عوامل ہیں اور بھی بہت سارے مواقع ہیں وہاں سے شروع ہونا چاہیے اسمبلیوں سے استیفے کی صورت میں نہیں ہونا چاہیے میرے خیال میں اس طرح کی جو کٹ پتلی اسمبلی ہے اس میں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے لیکن جو موجودہ حالات ہیں وہ حالات سازگار نہیں ہے کہ اسمبلیوں سے استیفے دیے جائیں عام حالات میں آپ کو پتا ہے پچھلے سال پچھلی حکومت میں دوزار بائیس میں پی ٹی آئی نے استیفے دیے اس وقت شاید اس حکومت کے ذہن میں وہم و گمان میں یہ بات نہیں تھی لیکن عام انتخابات میں جو جہل سازی کی گئی جو دونمبری کی گئی جو فارم پینٹالیس کی بجائے فارم سنتالیس کی ایک نئی جو ٹیکنیک تھی وہ متعرف کروائی گئی تو اس کے بعد اب اس رجیم کا بھی مائنڈ سیٹ چینج ہو چکا ہے ان کو بھی سمجھ آ گئی ہے کہ اگر بھرپور طریقے سے فستائیت استعمال کی جائے تو ہم جہل سازی سے جیت سکتے ہیں اور بھاری اکثریت حاصل کر سکتے ہیں اور اسی حوالے سے بریسٹر گوھر خان نے بھی مولانا کے اس بیان کی تردید کی انہوں نے کہا کہ نہ تو مولانا کے ساتھ استیفوں کے حوالے سے کوئی بات ہوئی ہے اور نہ ہی خیبر پختونخواہ اسمبلی تحلیل کرنے کے حوالے سے مولانا سے کسی قسم کی کوئی گفتگو ہوئی ہے اور میرے خیال میں عمران خان بھی شاید فوری طور پر اس بات کی اجازت نہیں دیں گے کہ جو منڈیٹ اس وقت ہمارے پاس ہے وہ بھی اس رجیم کے حوالے کر دیا جائے کیونکہ نوے کے قریب سیٹے ہیں اور ان نوے کے قریب سیٹوں کے اوپر جب آپ کو تئیس مخصوص نشستیں ملیں گی تو پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں تو پہلے یہ چیزیں ریپورٹ ہو چکی ہے کہ یہ ایوان کے اندر قومی سمبلی کے اندر سب سے بڑی جو ہے وہ اکثریت رکھنے والی سیاسی جماعت بن جائے گی تو اس لیے پی ٹی آئی جو ہے موجودہ حالات میں بھی اس کرپٹ رجیم کے اوپر اس کا ہاتھ ہوگا اپر ہینڈ ہوگا تو اس لیے اسطیفے دینے کا میرے خیال میں تو کوئی منطق یا کوئی لاجک نہیں بنتی سوائے اس کے کہ مولانا صاحب حکومت کے ساتھ کہیں نہ کہیں پسے پردہ ملے ہوئے ہیں اور وہ پی ٹی آئی کو آگے کر کے ان کو دھکا دینے کی کوشش کر رہے ہیں دوستی کے نام پر اور جب خود اگر پاکستان تحریک انصاف اسطیفے دے دیتی ہے تو پھر امکان یہی ہوگا کہ شاید مولانا صاحب فوراں حکومت کے ساتھ جا کر کھڑے ہوں گے کیونکہ عمران خان کے ساتھ دوستی نئی نئی بن رہی ہے جبکہ مولانا صاحب عاصف زرداری اور نواز شریف کے پرانے رفیق ہیں پرانے ساتھی ہیں پرانے دوست ہیں تو اس لیے عمران خان کی یہ جو نئی نئی دوستی ابھی ہوئی بھی نہیں ہے بن رہی ہے وہ اس پرانی جاری اس پرانی سنگت اس پرانی دوستی کے اوپر کبھی کسی صورت حاوی نہیں ہو سکتی دوسری اہم خبر جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے مخصوص نشستوں کے حوالے سے بڑی اہم پیشرفت دیکھنے میں آئی ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بڑے بڑے دھوان دھار قسم کے جو ہے وہ نام خواتین کی مخصوص نشستوں کے لیے سامنے لائے گئے ہیں یہ نام یقیناً وہ خواتین ہیں جنہوں نے فستائیت کے اس دور میں ظلم جبر کو برداشت کیا اور مردوں سے زیادہ بڑھ کر انہوں نے اس ظلم کو برداشت کیا اور ان میں جو بڑے بڑے نام ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں قول شوزب صاحبہ ہیں یہ پاکستان تحریک انصاف ویمن ونگ کی یہ سربراہ ہیں اور انہوں نے آج یہ نام جو ہیں وہ یہ منظر عام پر لائی ہیں اور یہ کہتی ہیں کہ خواتین کی مخصوص نشستوں کے لیے سنم جعوید ڈاکٹر یاسمین راشد آئیشہ علی بھٹا لہور سے ان کا تعلق ہے اور بہت یہ ڈیسنٹ خاتون ہیں اور ان کو بھی گزشتہ سال نو مئی کے واقعات کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا اور تقریباً سات چھ سے سات ماہ یہ بھی فستائیت برداشت کرتی رہیں گے لکاٹ کے ان کو رہائی ملی اپنے مقدمات سے اور ان کا نام بھی شامل ہے آئیشہ علی بھٹا ہیں اس کے علاوہ آلیہ حمزہ ہیں جو آج بھی ڈاکٹر یاسمین راشد کے ساتھ پسے زندہ ہیں جیل میں ہیں اس کے علاوہ وہ کہتی ہیں کہ روبینہ جبیل طیبہ راجہ اور خدیجہ شاہ کے نام بھی شامل ہیں اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ کچھ ناموں کا پردہ رہنے دے سارا سرپرائز ختم نہیں کرتے مزید بھی یقیناً اس میں بڑے بڑے نام شامل ہوں گے اس کے علاوہ کمول شوزب کی جانب سے یہ بھی انکشاف کیا گیا ہے کہ جو خدیجہ شاہ ہیں وہ دوری شریعت چھوڑنے کو تیار ہو گئی ہیں مخصوص نشستوں کے معاملے پر جو خواتین پارٹی کے ساتھ کھڑی رہیں انہیں موقع دیا جائے گا اور جو پارٹی چھوڑ گئیں ان کا معاملہ عمران خان پر جو ہے وہ چھوڑ دیا گیا ہے عمران خان باہر آ کر دیکھیں گے اور فی الحال جو لسٹ تیار اس وقت کی گئی ہے اس میں پارٹی کو چھوڑ کے جانے والی خواتین کے نام شامل نہیں ہے اس کے علاوہ ایک دو اور نام جو خیبر پختنخواہ کی صوبائی اسمبلی کی حوالے سے سامنے آ رہے ہیں اس میں ایک تو جو بشرا بی بی کی ترجمان ہیں مشال یوسف زہی ان کا نام سننے میں آ رہا ہے اس کے علاوہ نادی خٹک ہیں جو پاکستان تلیک انصاف کی ہر اتجاج اور ہر ایکٹیوٹی میں آپ کو بھی یقیناً وہ نظر آتی ہوں گی ان کا نام بھی سننے میں آ رہا ہے کہ شاید خیبر پختنخواہ سے ان کو مخصوص نشستوں پر منتخب کروایا جائے گا تو یہ جو نام ہیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ خدیجہ شاہ جو غالباً امریکی شہریت رکھتی ہیں اور وہ اس امریکی شہریت کو بھی چھوڑنے کے لیے تیار ہیں خدیجہ شاہ کے بارے میں بھی آپ کو پتا ہے کہ یہ جو سابق آرمی چیف ہیں غالباً اختر نواز جنجوہ صاحب ان کی شاید یہ نوازی ہیں اور اپنے اس ملٹری بیک گراؤنڈ کی وجہ سے بھی ان کے اوپر کافی زیادہ ظلم و جبر رہا یہ بھی کوئٹہ تک ان کے خلاف جہلی مقدمات بنائے گئے اور کوئٹہ میں بھی یہ اپنے مقدمات کا سامنا کرنے کے لیے گئیں اور بلاخر ان کو ان جہلی مقدمات سے ان کی جان چھوٹی اور یہ عدالتوں سے باعزت بری ہوئیں تو یہ یقیناً ان خواتین کو اکاموڈیٹ کرنا چاہیے یہ وہ خواتین ہیں جنہوں نے فستائیت کے اس دور میں مردوں سے زیادہ بڑھ کر ہمت اور استقامت کا مظہرہ کیا ہے سنم جعوید ابھی دو تین روز پہلے ہمارے سامنے رہا ہوئیں ان کے خلاف جس طرح مقدمات بنائے گئے لاہور سے لاہور سے ان کو پانچ مقدمات تھے پھر ان کو میاں والی سرگودہ ان کے خلاف مقدمات میں ان کو لے جایا گیا پھر ان کے خلاف گجران والا میں مقدمات بن گئے یہاں سے رہا ہوئیں تو اسلام آباد پولیس اور ایف آئیے نے گرفتار کر لی اور پہلے آخر اسلام آباد ہائی کورٹ کی مداخلت کے بعد ان کو رہائی ملی تو اس طرح ڈاکٹر یاسمین راشد ابھی بھی جیل میں ہیں آلیہ حمزہ ابھی بھی جیل میں ہیں اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ ربینہ جمیل صاحبہ ہوں یا اکیاسی کے قریب ٹوٹل خواتین ہیں مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ گزشتہ سال سپریم کورٹ آف پاکستان میں جب پنجاب حکومت کی جانب سے نو مئی کے واقعات کے الزام میں گرفتار کیے گئے جو ملزمان تھے ان کی جو فیرست جمع کروائی گئی تھی اس میں مجموعی طور پر دس ہزار سے زائد لوگوں کو گرفتار کیا گیا تھا جن میں اکیاسی خواتین بھی شامل تھی جن میں سے انتالیس کو ابتدائی جو انکوائری تھی اس کے بعد ہی ان کو چھوڑ دیا گیا تھا جبکہ اکتالیس ایسی تھی جن کے جن کو مختلف مقدمات میں گرفتاریاں ڈالی گئیں اور جن میں سے ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ اور علیہ حمزہ صاحبہ آج بھی جیلوں میں قید ہیں اور نہ حق قید ہیں ظلم اور جبر کا وہ سامنا کر رہی ہیں تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ان مظلوم خواتین کے لیے آسانیہ پیدا فرمائے یہ بھی اپنے اہل خانہ کے ساتھ آ کر ملیں اپنے بچوں کے ساتھ آ کر ملیں کیونکہ علیہ حمزہ کی سترہ سالہ بیٹی نے عام انتخابات میں اپنی والدہ کی جو ہے وہ انتخابی مہم چلائی تھی اور سترہ سالہ اس بچی نے حمزہ شہباز کو شکست دی تھی اور آپ دیکھیں کہ شریف خاندان اتنا جو ہے وہ پستی میں گر چکا ہے کہ سترہ سالہ بچی سے شکست کھانے کے باوجود حمزہ شہباز جو ہے وہ اپنی نجائز سیٹ پر قابض ہیں لیکن اب وقت آنے والا ہے کہ ان کو یہ تمام جو سیٹیں ہیں یہ چھوڑنی پڑیں گی اور عوام کا منڈیٹ ان کے جائز حق داروں کو ان کے پسندیدہ امیدواروں کو ضرور واپس ملے گا یہ کچھ تفصیلات تھیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھی سعید بلوج کو اجازت دیں اللہ حافظ